تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کا پانچ ذلہج کو یوم سحابیت منانے کا اعلان فقر بوزری کو شعار بنا کر جبر و استبداد کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تفصیل اس ریپورٹ میں قائد ملت جعفریہ آغاسید حمد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر پانچ ذلہج کو ملک بھر میں یوم سحابیت مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا پروگراموں میں توہین رسالت حضرت سکینہ بنت الحسین صلی اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جائے گی یوم سحابیت کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے مرکزی کنوینیرڈ ڈاکٹر ایس ایم رزوی نے کہا کہ قومی ہیروز کا ہر دور میں اہم مقام رہا ہے جن کی زندگی کے روشن پہلوں کو مشل راہ بنا کر قومی اپنے حال اور مستقبل کو سوارتی ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اور اسلام کی خاطر عذیتیں برداشت کرنے والی ہستیوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرس صحابہ کرام میں آتا ہے جنہوں نے سرکار دو عالم پر ایمان لاکر اسلام کی خاطر عذیتیں برداشت کی اور آخری دم تک ایمان پر ثابت قدم رہے انہوں نے کہا کہ ابو ذر کنیت کے حامل اس عظیم صحابی کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے جو قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے تھے آپ کے فضل و شرف کا ہر اہل ایمان مطرف ہے تفصیلات کے مطابق علامہ بشارت حسین امامی اسلام آباد علامہ حسین مقدسی پنجاب علامہ آسکر علی نکوی سندھ مصطفیٰ کمال بلوچستان سیر ساجد حسین قازمی ازاد کشمیر اور پروفیسر سمرل حسن غفاری کو گلگت بلتستان کے لئے کنوینئر نامزد کیا گیا ہے ڈاکٹر اسم رزوی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یوم صحابیت کے موقع پر خصوصی انتظامات کیے جائیں اور میڈیا پروگراموں کو بھرپور کوری دے انہوں نے کہا کہ عالم بشریت درپیش مظالم سے نجات کے لئے اسوائے محمد و عالم محمد کی عملی پیروی کرے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مصوی کا اظہار تازیت قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مصوی نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیصل آباد کے ریجنل نازم العمور رانہ نظر علی کے مامو اسیر فقہ جعفریہ محاذ حسینی رانہ محسن علی کی وفات پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ مرہوم حسینی محاذ عزداری کے اسیر تھے جنہوں نے فیصل آباد میں عزداری کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دیں ان کا نام عزداری کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اقائم مصوی نے مرہوم کے بلندی درجات اور سوگوار خانوادے کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے اب بڑھتے ہیں خبریں تیز تیز کی جانب نمائندہ والسر نیوز تلہ گنگ سیت صدق حسین شاہ کے مطابق تحریک تحفظ ویلاو عزا اور حرمت سعداد کے میڈیا و کارڈینیٹر ملک عمران مرتضی ایڈوکیٹ کی والدہ کے انتقال پر تحریک نفاظ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کے نازم الامور علامہ ابو الحسن تقی کی سربراہی میں وفد نے جنازے میں شرکت کی جبکہ مرہومہ کی نماز جنازہ علامہ سے مطلوب حسین تقی نے پڑھائی نماز جنازہ میں زلہ بھر سے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ و زہلی شعباجات کے اہدداران نے شرکت کی نمائندہ والا سر نیوز سید صدق حسین شاہ کے مطابق ابراہیم سکاؤٹ تلاغنگ یونٹ کے سکاؤٹ لیڈر سید اتزاز عباس نکوی جو کیا فاجہ پاکستان میں دورانے ڈیوٹی شہید ہو گئے تھے کی دوسری برسی نہائیت عقیدت کے ساتھ بنائی گئی مجلس اعزاء کا احتمام سید اختر نکوی کے زیر احتمام امام کوٹ حسینی تلاغنگ میں کیا گیا جس سے زاکر وقار حسین علامہ شمز رضا شمسی مولانا حسن رضا جواد مولانا علی قرار ابو ذر کے علاوہ دیگر علماء زاکرین نے خطاب کیا اختتام مجلس مرکزی ماتمی سنگت تلاغنگ سلاہ سید حبیب شاہ نے ماتمداری کی مختار اسٹوڈنٹس ارگنیزیشن واکینٹ کا اہم اجلاس مسجد و امام بارگاہ جامعہ تلمشیر واکینٹ میں منقض ہوا جس کی صدارت جنرل سیکٹری مختار اسو پنجاب سید محمد مہدی نکوی نے کی جبکہ پرنسیپل جامعہ تلمشیر علامہ سید حسین مکتسی اور چیئرمن مختار اسٹوڈنٹس ارگنیزیشن پاکستان سید محمد عباس قازمی اس موقع پر مہمانانیں خصوصی تھے اجلاس میں کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس نے شرکت کی چیئرمن مختار اسو نے تنظیم کے اگراز و مقاصد اور استحقام پاکستان کنونشن کے حوالے سے گفتگو کی علامہ سید حسین مکتسی نے دور حاضر میں جوانوں کی فکری و نظریاتی تربیت پر زور دیا شرکاں نے مرکزی کنونشن میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرائی مختار اسٹوڈنٹس ارگنیزیشن فیڈل کیپیٹل اسلام آباد ٹیم کے امرہ مرکزی امام برگا خدیجہ تلکبرہ مرکزی استحقام پاکستان کنونشن اور جشن غدیر موبائلہ کے حوالے سے اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر صدر مختار اسو اسلام آباد سید امار حیدر نکوی اور کابینہ راکین نے بھرپور شرکت کی